مشکین عرب دنیا کے بادشاہوں اور بادشاہیتوں پر پیاس کر کے اللہ تعالیٰ کو تو صاحب تخت و تاج یعنی معبود عاظب مانتے تھے اور اس کے تحت بہت سے دوسرے دیوی دیوتاؤں کو بھی مانتے تھے جن کی نسبت ان کا غمان تھا کہ وہ خدائی میں شریک ہیں اور اپنے پجاریوں کے لیے وہ صاحب عرش سے قریب ہونے کا بھی ذریعہ بنتے ہیں اور ان کے خواہشیں اور ضرورتیں بھی اس سے پوری کرا دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد رب شرح لی صدی ویسیر لی امری وحلو لوگتن من لسان یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عامر سور بنی اسرائیل کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں آج انشاءاللہ تعالی آیت 42 اور 43 کی تفسیر ہم پڑھیں گے آئیے اس تفسیر کی شروعات کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے یعنی وہ خود مالک عرش بننے کی کوشش کرتے اس لیے کہ چند ہستیوں کا خدائی میں شریک ہونا دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا یا تو وہ سب اپنی اپنی جگہ مستقل خدا ہوں یا ان میں سے ایک اصل خدا ہو اور باقی اس کے بندے ہوں جنہیں اس نے کچھ خدائی اختیارات دے رکھے ہوں پہلے صورت میں یہ کسی طرح ممکن نہ تھا کہ یہ سب آزاد خود مختار خدا ہمیشہ ہر معاملے میں ایک دوسرے کے ارادے سے سہمت ہو کر اس پورے کائنات کے نظام کو اتنی مکمل ہم آہنگی یک ثانیت اور تناسب و توازن کے ساتھ چلا سکتے نا گزیر تھا کہ ان کے منصوبوں اور ارادوں میں قدم قدم پر تصادم ہوتا اور ہر ایک اپنی خدائی دوسرے خداوں کی معافقت کے بغیر چلتی نہ دیکھ کر یہ کوشش کرتا کہ وہ تنہا ساری کائنات کا مالک بن جائے رہی دوسری صورت تو بندے کا ظرف خدائی اختیارات دو در کنار خدائی کے ذرا سے وہم و شائبے تک کا تحمل نہیں کر سکتا اگر کہیں کسی مخلوق کی طرف ذرا سے خدائی بھی منتقل کر دی جاتی تو وہ پھٹ پڑتا چند لمحوں کے لئے بھی بندہ بن کر رہنے پر راضی نہ ہوتا اور فوراں ہی خداوند عالم بن جانے کی فکر شروع کر دیتا جس کائنات میں گیہوں کا ایک دانہ اور گھاس کا ایک تنکہ بھی اس وقت تک پیدا نہ ہوتا ہو جب تک کہ زمین اور آسمان کی ساری قوتیں مل کر اس کے لئے کام نہ کریں اس کے متعلق صرف ایک انتہا درجے کا جاہل اور کند ذہن آدمی ہی یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس کی فرما روائی ایک سے زیادہ خود مختار یا آدھے مختار خدا کر رہے ہوں گے ورنہ جس نے کچھ بھی اس نظام کا مزاج اور طبیعت کو سمجھنے کی کوشش کی ہو تو وہ اس نتیجے پر پہنچنے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہاں خدای بلکل ایک ہی کی ہے اور اس کے ساتھ کسی درجے میں بھی کسی اور کے شرک ہونے کا قطعی امکان نہیں ہے دوسری آیت میں فرمایا پاک ہے وہ اور بہت بالا اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس مختصر سے جملے میں حقیقت اللہ تعالی نے دو مختلف تعبیروں سے ناروان نسبتوں سے اپنے دامنے کی بریائی کی پاکیزگی بیان کی ہے سبحانہ کہہ کر کے اللہ نے بتایا کہ اللہ ان نقائص اور ناروان نسبتوں سے پاک ہے وَتَعَالَ عَمَّا يَقُلُونَ کہہ کر کے اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ اس سے بالتر ہیں یہ بات قابل توجہ ہے کہ عَمَّا يَقُلُونَ جو کچھ وہ کہتے ہیں ایک وسیم آنا رکھتا ہے اس میں ان کی تمام ناروان نسبتوں اور ان کے لوازم شامل ہیں آج کے لئے اتنا ہی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان آیتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق تعالی فرمائے آمین وَآخِرُ دَعْوَانَا وَآلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ